ملکی معیشت کی بحالی کیلئے حکومت کی جانب سے انٹی سمگلنگ ٹریک ڈاؤن ملک بھر سے 62.79 میٹرک ٹنچینی، 16 میٹرک ٹن آٹا، 1250 سیگلٹ کے سٹاکس، 14 کپٹے کتان اور 0.03 میلین لیٹر ایرانی تیل بنامت کر لیا گیا جولائی سے 14 جولائی کے دوران ملک بھر میں انٹی سمگلنگ آپریشنز کیے گئے جن کے دوران آٹا چینی، خاد اور تیل جیسی اہم ایشیا کی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے 7 جولائی سے 14 جولائی کے دوران ملک بھر سے 62.79 میٹرک ٹن چینی، 16 میٹرک ٹن آٹا، 1250 سیگلٹ کے سٹاکس، 14 کپٹے کے تھان اور 0.03 میلین لیٹر ایرانی تیل بنامت کیا گیا مطلقہ اداروں نے پشاور سے 0.74 میٹرک ٹن جبکہ کوئٹا سے 62.05 میٹرک ٹن چینی برامت کی ملتان سے اشاریہ 134، کراچی سے 799 جبکہ کوئٹا سے 280 سیگلٹ کے سٹاک برامت کیے گئے ملتان سے 10 جبکہ کوئٹا سے چار کپڑے کے تھان برامت کیے گئے ملتان سے 0.002، کراچی سے 0.02 اور کوئٹا سے 0.008 میلین لیٹر ایرانی تیل ضبط کیا گیا یکم استعمر 2023 سے اب تک ملک بر سے 3245 میٹرک ٹن خاد، 297.436 میٹرک ٹن آٹا، 347.729 اشاریہ 07 میٹرک ٹن چینی 3,16,334 سیگرٹ کے سٹاکس 1,49,626 کپڑے کے تھان 6.899 میلین لیٹر ایرانی تیل برامند ہو چکا ہے مطلقہ ادارے ملک کو مشکل وقت سے نکالنے کے لیے سمگلنگ کے خلاف اپنی کاروائیاں جاری رکھنے کے لیے پورا ازم ہیں